آجی اس وقت سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے سلمان صفدر صاحب اس وقت آ رہے ہیں اور آج کی کیا اچھی خبریں ہیں سلمان صفدر صاحب بتائے گا آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج کے کیس میں یہ ہے کہ تمام ایویڈنس پڑھا گیا ہے تمام ایویڈنس ججز نے دیکھ لیا ہے منسٹری آف فورن افیز کے وٹنسز بھی دیکھ لیے ہیں ایف آئی اے کے وٹنسز بھی انہوں نے دیکھ لیے ہیں اور کل ججز نے فائنل آرگومنٹس اور فائنل سبمیشنز کے لیے فائنل راؤنڈ ہے کل فور دی ڈیفنس سو کل انشاءاللہ ہم ویدن فورٹی فائیو منٹس اپنا کیس کنکلوڈ کر کے سرکار اپنے جو بھی دلائل انہوں نے دینے ہیں اب دیکھتے ہیں آپ کا اگلا سوال مجھے پتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ کب آئے گا اور کیا خان صاحب عید اپنے گھر کریں گے یہ آپ کے سوال ہیں اب مجھے بھی پتا چل گیا ہے کچھ ججز کو بھی سمجھ گیا ہوں آپ کو بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو ہر دن اپنی اسسٹنس دے رہے ہیں جتنی لمبی اور تفصیلی اسسٹنس میں نے سائفر میں دے دی ہے اتنی لمبی اسسٹنس میں نے کبھی پاکستان کی اسٹری میں کسی کیس میں دی نہیں ہے اتنے برے طریقے سے کسی کیس کو کبھی ڈیمولش کیا نہیں ہے اور اصل یہ کیس ڈیمولش کل ہوگا جب فائنل آرگیومنٹس دی ہیں آج تین گھنٹے کے لگ بگ سمات ہوئی ہے اس سمات میں کیا کچھ ریمارکس دیئے گئے جج صاحبان کی جانب سے اور کیا اہم چیز سے سامنے آئے اور آپ لوگوں نے کیا دلال دیا ہے دیکھیں وہ ہمارے آج مین سارا کیس آزم خان صاحب کے اردیدی بہمتارہ اور آزم خان صاحب کا اغواہ ہونا ان کے گھر والوں کا ایف آئی آر کروانا ہیبیس کوپس فائل ہونا اور اس کے بعد مختلف سرکار نے جو گواہ پیش کیے وہ پاکستان کے بینونی ممالک سے کیسے تعلقات خراب ہوئے کون سے بینونی ممالک تھے کس نے آکر ڈپوس کیا کون سے گواہ تھے وہ جج صاحب ڈھوڑتے رہے کہ پاکستان کے تعلقات کیسے خراب ہو گئے وہ کچھ نہیں ملا سو ایک ایف آئی ہے کہ ایک ٹیکنیکل رپورٹ انہوں نے دیکھی جس میں کسی صفحے پہ انڈیا کا ذکر ہے کسی صفحے پہ یو ایس اے کا کسی صفحے پہ عرب ممالک کا ذکر کر کے تو انہوں نے کا تعلقات خراب ہو گئے اب انڈی ائر ہوا میں بات ہے کس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے کیوں ہوئے اس کا کوئی تذکرہ نہیں سو کل ہم ریزیوم کریں گے یہی سے ایک گھنٹے میں انشاءاللہ کیس کنکلود ہو جائے فیصلہ میرا خیال ہے یہ بدھ یا جمعیرات آپ فیصلہ سن لیں گے سائی فر کا کل بدھ ہے کل بدھ ہے کل بدھ ہے پر سو جمعیرات ہے میں ہنڈڈ پرسنٹ رہی دیکھ رہا ہوں ایک وٹل کا کیس ہے لیکن سلمان صدر صاحب جو ماضی کے اگر روایت دیکھے جائے تو اس میں محفوظ کر لیا جاتا ہے مہینہ بھی لگ جاتا ہے دو مہینے بعد فیصلہ سنائے جاتا ہے ہم ریکویسٹ کریں گے بعض چیزیں ہمارے بس میں ہیں وہ کلا کے بس میں ہیں بعض چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں انڈرسٹینڈنگ میں بہت کلیریٹی ہے جت سائبان کے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ فیصلہ جو ہے جو بھی ہے سزائے جزائے دیر ان دن ہمیں ہمیں وہ فیصلہ سنائیں جو جو ڈیزرف کرتا ہے اس کو جتنی جلدی فیصلہ مل جائے اکثر ایسا ہوتا ہے شورٹ آرڈر فورن سنا دیا جاتا ہے ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں آئے گی سو ہم ایکسپیکٹ کریں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہلے شورٹ آرڈر آئے گا اور پھر تفصیلی فیصلہ جہاں نہیں سلمان صدر صاحب جو پچیس رمضان کی آپ نے بات کہی تھی کہ خان صاحب باہر ہوں گے تو وہ چیز ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے انشاءاللہ یہ نہ ہو کہ میرے کلائنٹ سے زیادہ میرے مریدین میں اضافہ ہو جائیں میری پیٹکشنز پہ انشاءاللہ اللہ کنفرم سمجھے رہے پچیس رمضان انشاءاللہ